ہیدر آباد میں دو دھارمک اوسروں محرم اور بونالو کے لیے کرناٹکہ سے روپاوتی ہاتھی آ چکا ہے توہیں پرانے شہر ہیدر آباد میں کئی صدیوں سے دس محرم کو جلوس نکالا جاتا ہے جہاں ہاتھی پر بی بی کا علم رکھا جاتا ہے لیکن اس بار ہاتھی کا آنا اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ پیٹا پیپل فور دی ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز نے کیندر سرکار سے کہا کہ ہاتھی سوست نہیں ہے اس کی ایک بینائی کمزور ہے تو وہیں پیر میں بھی تکلیف ہونے کی بات کہی گئی تو ہاتھی کرناٹکہ ہی میں رک گیا تو وہیں اچتم نیایالے کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی نے منظوری دی کہ یہ ہاتھی محرم اور بونالو کے اوسر پر کارکرم میں بھاگ لے سکتا ہے تو وہیں ہاتھی کو ہیدر آباد لانے میں جیلنگانہ سے منتری کنڈا سوریخہ نے بڑی بھومی کا نبھائی تو وہیں اے آئی ایم آئی ایم کے مکھیا اور ہیدر آباد سے سانسر بیریشٹر اصد الدین اویسی نے بھی سرکار سے نمائندگی کی تھی تو وہیں جب یہ ہاتھی ہیدر آباد پہنچا تو اس سمیں اے آئی ایم آئی ایم سے ویدھان پریشت کے صدسیت ریاض الحسن آفندی موجود تھے